آج سے ایک سو سال قبل آٹو موبائل کاروں، بسوں اور ٹرکوں کی سنت کے بانی ہنری فورڈ نے امریکی قوم کو یہودیوں کی چالوں سے خبردار کرنے کے لیے جو ایک ہزار صفحات پر مشتمل مزامین لکھے تھے یوں لگتا ہے ان کی حقیقتوں کے سچ ہونے کا وقت آ گیا ہے اس نے یہ مزامین انیس سو بیس میں اپنے ہی اخبار ڈیر بارن انڈیپینڈنٹ میں چھاپنے شروع کیے اور ساتھ ہی وہ انہیں پمفلٹوں کی صورت بھی تقسیم کیا کرتا تھا یہ تمام مزامین دراصل ایک گفتگو کی صورت میں تحریر کیے جاتے جو ہنری فورڈ کا ذاتی سیکریٹری ارنسٹ جی لی بولڈ اس سے سوالات کی صورت پوچھتا ہے اور پھر ان سوالات کے جوابات کو یہودیت کے سوال کے طور پر مرتب کر کے چھاپتا تھا اس اخبار کے اکیانوے ہفتہ وار شمارے شائع ہوئے جن کے ایک کونے پر یہودیوں کی شیطانیت لکھا ہوتا تھا اخبار کا ایڈیٹر ای جی پیپ ان مزامین کی اشاعت کے آغاز میں ہی احتجاجن چھوڑ گیا کہ اس کے نزدیک یہ یہودیوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم تھی اس کے بعد ایک صحافی کیمرون نے یہ منصب سمحالا اس ذہین صحافی کے آنے کے بعد ہنری فورڈ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو گئی وہ صرف گفتگو کرتا اور کیمرون اس کے سیکریٹری لی بولڈ کے ساتھ مل کر اسے ایک شاندار مضمون کی شکل دے دیتے یہ سلسلہ 22 مای 1920 سے 2 اکتوبر 1920 تک چلتا رہا اور پھر اسے عالمی یہودی کے نام سے ایک کتاب کی صورت شائع کیا گیا جو اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کے پہلے ایڈیشن کی پانچ لاکھ کافیاں بگ گنگ کتاب کے شائع ہوتے ہی نیو یارک کے یہودی بینک کار جو وال سٹریٹ پر مکمل کنٹرول رکھتے تھے اور اس ساتھ ساتھ امریکہ کے پیشتر کپاس کے فارمز بھی ان کی ملکیت تھے انہوں نے سان فرانسسکو کی ایک یہودی کو آپریٹیو فرم آرون سیپریو کے ساتھ مل کر ہنری فورڈ اور اس کے اخبار دیر بون پر حکے عزت کا مقدمہ کر دیا عدالت کے سامنے ایڈیٹر کیمرون نے ان مزامین کو اپنے ذہن کی اخترع قرار دے کر ہنری فورڈ کو بچانے کی کوشش کی لیکن امریکی عدالتوں اور سیاسی نظام پر یہودیوں کا خوف ایسا تھا کہ ہنری فورڈ کو امریکی عوام کے سامنے عام معافی ماننا پڑی اور ساتھ ہی اس نے اکتیس دسمبر انیس سو ستائیس کو اپنا اخبار دیر بون انڈیپینڈنٹ بھی بند کر دیا امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ بھی یہودیوں کا معاشی کنٹرول بھگت رہا تھا اور جرمن قوم اس سے بہت زیادہ متاثر تھی جنگ عظیم اول میں شکست کے بعد جرمن سیاستدان اور نازی رہنما بالدر بون شیروچ نے یہ کتاب پڑھی اور پھر اسے انیس سو بائیس میں جرمن زبان میں ترجمہ کروا کر چھاپا اس نے اس کے سرورق پر لکھا میں نے اسے پڑا اور میں یہودیوں کا مخالف ہو گیا جنگ عظیم اول کے بعد جرمن اقوام کو شکست کی شرمندگی سے نکالنے والے عظیم لیڈر ہٹلر نے کہا تھا کہ ہنری فورڈ میرے لیے ایک روحانی تحریک کا باعث ہے وہ فورڈ کو واحد عظیم آدمی کا لقب دیتا تھا ہٹلر نے اپنے میونکھ کے دفتر میں ہنری فورڈ کا بہت بڑا پورٹریٹ لگا رکھا تھا اور دفتر میں ایک چھوٹی میز پر اس کی کتاب کی لاتاد کاپیاں پڑھی ہوتی تھی مدتوں یہ کتاب امریکہ میں نہیں چھپ سکی جنگ عظیم دوم کے بعد انیس سو انچاس میں اس کی تخلیص برطانیہ سے شائع ہوئی اور اسے امریکہ میں لا کر بیچا گیا مگر اسے ایک منصوبے کے تحت مارکٹ سے غائب کر دیا گیا اس کے بعد امریکی سیاست اور معیشت پر یہودیوں کا ایسا قبضہ ہوا کہ یہ کتاب تو دور کی بات ہے یہودیوں کے خلاف گفتگو تک کرنا بھی خود کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف ہو گیا جو کوئی بھی ہولوکاسٹ کے مظالم کے بارے میں یہودیوں کے گھڑے ہوئے افسانوں کو چیلنج کرتا تو اسے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتا اس کے بالکل برعکس یہودیوں نے امریکی قوم کے سینے یعنی واشنٹن میں ایک بہت بڑا ہولوکاسٹ میوزیم قائم کر کے اپنی گھڑی ہوئی تاریخ کو مسلسل زندہ رکھا ہنری فورڈ کی یہ کتاب دراصل ایک واننگ تھی کہ یہودی ایک دن پورے امریکہ پر قبضہ کر لیں گے اور پھر وہ اسے برباد کر کے اپنے مقدس وطن لوٹ جائیں گے لوگ اسے ایک پروپیگنڈا سمجھتے تھے لیکن جیسے ہی گیارہ ستمبر دو ہزار ایک کو ورڈ ٹریڈ سنٹر پر حملہ ہوا تو ایک بار پھر اس کتاب میں دی گئے وارننگ لوگوں کے ازہان میں زندہ ہو گئے یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو دو ہزار دو میں کوالالمپور ملائشیا سے شائع کروایا گیا مگر جیسے ہی یہ امریکہ پہنچی اسے پھر مارکٹ سے غائب کر دیا گیا اس کے بعد دو ہزار آٹھ کا معاشی بہران آ گیا صرف پروپرٹی سیکٹر کا ایک بلبلہ پھٹا اور دنیا بھر کا سودی بینکاری نظام ڈوب کر رہ گیا دوبائی میں بڑے بڑوں کا سرمایہ ایسے تباہ ہوا کہ لوگ گاڑیوں میں چابیاں لگائے انہیں ائرپورٹ پر چھوڑ کر بھاگ گئے یہ بہران اتنا شدید تھا کہ آج پندرہ سال کے بعد بھی دنیا کے ترقی آفتہ ممالک میں شرح سود ایک فیصد سے زیادہ نہیں بڑھائی جا سکی وہ تو بھلا ہو اسلامی بینکنگ سسٹم کا جسے شاید یہودی بینکاروں نے اسی دن کے لیے تیار کروایا تھا اس نے اس سودی معیشت کو تباہ ہونے سے بچایا اور اسے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا مگر اس دفعوار بہت کاری ہے اور بہت مشکل ہے کہ امریکی معیشت اب اپنے مکمل زوال سے بچ سکے گیارہ ستمبر کے بعد امریکہ کو افغانستان اور عراق میں الجھا کر اس کی معیشت سے اسلحہ سازی کمپنیوں نے سرمایہ نچوڑا اور قوم کو مقروض کر دیا ابھی امریکہ جنگ سے نکلا ہی تھا کہ اسے یوکرین کا محاص کھولنے پر مجبور کر دیا گیا اس محاص کو کھولنے کے دو مقاصد تھے یہود یورپ سے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ڈیڑھ ہزار سال کے مظالم کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور دوسرا مقصد امریکہ کی معیشت کو تباہ کر کے اس کی جگہ عالمی لیڈر کے طور پر اسرائیل کو پیش کرنا ہے ابھی جنگ کا آغاز ہی ہوا ہے اور وہ ڈالر جو کبھی دنیا کی معیشت کا سٹینڈرڈ سمجھا جاتا تھا مسلسل زوال پذیر ہے برازیل، ملائشیا اور روس مل کر چینی کرنسی کے ذریعے متبادل مالیاتی نظام لا رہے ہیں دنیا جس کی نوے فیصد تجارت کبھی ڈالر میں ہوتی تھی اب گھٹ کر ساٹھ فیصد تک رہ گئی ہے اب امریکہ کا بینکنگ سسٹم تباہ ہونے جا رہا ہے امریکہ میں اس وقت ایک ایک اکونٹ میں پڑے ہوئے صرف ڈھائی لاکھ ڈالر ہی کی حکومتی زمانت باقی رہ گئی ہے اس سے زیادہ اگر آپ کے بینک میں ڈالر موجود ہیں تو وہ ایک ردی کاغذ کا ٹکڑا ہے امریکی خزانہ اس کا ذمہ دار نہیں اس کے مقابل میں اسرائیل دنیا کا اسلحہ بیچنے والا سب سے بڑا مرک بن چکا ہے نوے فیصد ڈرون اسرائیل میں بنتے ہیں اس معاشی زوال میں تین اچار بڑے بینک چھوٹے بینکوں کو کھا جائیں گے اور جب صرف یہی تین اچار بینک رہ جائیں گے تو پھر انہی چار بینکوں کے ہیڈ کواٹر اسرائیل منتقل ہو جائیں گے جب ایسا ہو گیا تو پھر دنیا کا معاشی دار الحکومت نیو یارک سے تل عبیب منتقل ہو جائے گا موسیقی